انفو فور پیشنٹ ہو جاتا ہے جی والکم السلام کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں جی جی سب ہاں جی میرا نام ڈاکٹر عمران سعید ہے جی چلڈن آسپٹل انجی نیورسٹی آف چائلڈ ہیل سائنسز میں بچوں کے نا کان گلے کا پروفیسر ہوں میں چیرمن اپنی ڈپارٹمنٹ کا ہوں اور میں بچوں کے نا کان گلے کا سپیشلسٹ بھی ہوں کان کے مسائل جو ہوتے ہیں بڑوں اور بچوں میں نا کان گلے کے مسائل کچھ تو مشترکہ ہوتے ہیں اور کچھ خاص نا کان گلہ بچوں کے مسائل علیدہ ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے ابھی پوچھا کہ کان کے کچھ مسائل ہیں بچوں میں کان کے مسائل پدائشی بھی ہوتے ہیں جیسے پدائشی سکل سمات یعنی کان سے کم سننا یا کان سے بلکل نہ سننا ہے اسی طرح بچوں میں کان کے مسائل جب وہ سکول ایج گروپ میں ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں اسی طرح جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں قسم کے لیکوٹس کا بان جانا جسے ہم گلوئیئر کہتے ہیں یا اوٹائٹس میڈے بھی دیفیجن کہتے ہیں یہ بڑا کامن ہے سکول ایج گوئنگ گروپ کے اندر اسی طرح بچوں کے اندر انفیکشن کا ہو جانا جو کہ کیوٹ اور کرانک ایئر انفیکشنز ہوتی ہیں کیوٹ انفیکشنز جو ہیں بچوں میں بہت کامن ہوتی ہیں چار سال تک کی عمر تک کے لیے اور ان کو میڈیسن اور بات کا سرجی سے سیٹل کرنا پڑتا ہے جو ہی بچے جو کچھ مزید بڑے ہوتے ہیں تو ان کے کچھ کاند کے مسائل ایسے ہو جاتے ہیں جن مسائل کے ساتھ ان میں کرانک انفیکشنز بھی ہو جاتی ہیں تو جسے کرانک ایسویم کہتے ہیں ہمیں یہ چاہیے اگر جلدی ہی ہم ان بیماریوں کو پک کر لیتے ہیں یعنی ان کی ڈائیگنوزیز یا تشریف کر لیتے ہیں تو جلدی ان کی ٹیٹمنٹ کر دیتے ہیں تو اس سے نہ صرف یہ ہے کہ پرابلم کی درستگی ہو جاتی ہے بلکہ اس کی کمپلیکیشن یا اس کے ساتھ مزید مسائل کے بڑھنے کا ریٹ کام ہو جاتا ہے تو اس لیے کاند سے کچھ لوگوں کے پی پاتی ہے تو مختلف ٹوٹکے بھی استعمال کرتے اس کے بارے میں یہ کچھ مس ہیں جو کہ ہمارے کلچر میں خاص طور پر یہ انڈو پاک کے کلچر میں ہیں کہ وہ لوکل ریمیڈیز استعمال کرتے ہیں جو کہ معمولی سی جیسے تیل کے ڈالنے سے لے کے ایون سم کچھ لوگ جو ہیں جو جو ڈیلیوٹڈ تضاب ٹائپ چیزیں بھی ڈالتے ہیں تو یہ وہ جو ریمیڈیز ہیں یہ مس کہلاتی ہیں ان کا استعمال تو بلکل نہیں ہونا چاہیے پرابلم کی صورت میں جو ڈاکٹر سے رجوع اور مختلف ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور نہ کانگلے کے سپیشلس کے پاس جانا چاہیے کیونکہ جو پرابلم ہے اس کی صحیح تشخیص اور صحیح علاج جو کہ بروقت ہوگا اس سے نہ صرف یہ ہے کہ کان کی بیماری ختم ہو جائے گی اور اس کے ممکنہ آئندہ مسائل بھی نہیں ہوں گے کان کو لمیہ نے دو طرح کی دیکھیں سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا تو اللہ تعالی نے اس کی سماعت ہوتی اسی لئے ہم ازان دیتے ہیں تو نہ صرف کان کا کام سننا ہے بلکہ یہ ہمارے بولنے میں بھی مدد دیتا ہے اور ہماری شخصیت کے بننے بھی مدد اگر کوئی بچہ پروپر سن نہیں پائے گا تو اس میں سکلے سماعت کے ساتھ ساتھ اس کی سپیچ بھی فیکٹ ہوگی اور جس کی وجہ سے اس کی پوری پرسنلیٹی پہ سکول پہ لرننگ پہ اور ساری چیزوں پہ بہت زیادہ فرق ہوتا ہے تو درست علاج بروقت تشخیص یہ بیسٹ ہے کسی بھی بیماری کے لیے سپیشلی کانوں کی بیماریوں کے لیے سر کان سے کچھ لوگ کے یا خاص طور پر بچوں کے پیپ آتی ہے جو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے ہاں جی پیپ کے آنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں بعض وقت تو پانی چلے جانے سے جو اندر ویکس یا جسے ہم میل کہتے ہیں وہ میلٹ ہو کے نکلتی ہے اس کا علاج اس کے ایکارڈنگ لیے ہے کہ ہم اس کو پھر سوفٹن کر کے ویکس کو نکال دیتے ہیں تو کلیر ہو جاتا ہے کچھ وقت میں بعض وقت بچوں میں ایک پپونڈی یا فنگس آ جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کی صفائی اور بعد میں ہنٹی فنگل ٹیٹمنٹ چار سے چھ ہفتے دینی پڑتی ہے تیسری وجہ ایکیوٹ انفیکشنز ہو سکتی ہیں جو کہ انفیکشنز کان میں بائل سے لے کے اٹائٹس اکسٹرنہ تک ہو سکتی ہیں ایسے بچے جن میں مزید مسائل بھی ہوں جیسے مزید پچیدگییں اس میں پیدا ہو سکتی ہیں چوتھی وجہ جو ہوتی ہے ایسی انفیکشنز جو کافی عرصے سے چال نہیں ہو اور جو کان کے پردے کو زائل کار چکی ہو اور اس سراغ میں سے درمینے کان میں سے پیپ کا بین ہے جسے ہم کرانی کیسے ہم کہتے ہیں اس صورت میں بھی ہمیں اس کا بقاعدہ علاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو جو بھی یہ ایک سمٹم ہے یعنی یہ ایک قسم کا مسئلہ ہے کان سے پیپ کا آنا اب اس کی وجہ کا تلاش کرنا اس کا مکمل طور پر ٹریٹ کرنا یہ ہمارے ابجیکٹیو ہوتے ہیں تو سر اس کا عام طور پر ایج گروپ کیا جی یہ میں جیسے ارز کی ہے کہ اس میں مختلف ایج گروپ کے اندر مختلف قسم کے مسائل ہیں جیسے چھوٹے بچوں میں میں نے ارز کیا تھا کہ ویکس کا بننا اور گلو ائر کا ہونا عموماً چار سے چھ سال تک کے بچے جو محرم پاس آتے ہیں ان میں سمات اور کان کے مطلقہ یہ مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں جو ہی تھوڑے سے بچے بڑے ہوتے ہیں پھر ان کے کان کے اندر سے انفیکشن کا جو کہ ایکیوٹ اور کرونک ہے دونوں قسم کی ہوتی ہے پاکستان کے اندر نگلیکشن کی وجہ سے کیونکہ جو ایکیوٹ یعنی جو تھوڑے وقت کی پرابلم ہے وہ پھر لمبے وقت کی پرابلم میں اگر اب ٹریٹمنٹ ہے تو کرے چینج ہو جاتی تو جو کرونک ایسوہم ہے یعنی کان کا مسلسل بینہ بو والے ریشے کا آنا یہ بسیکلی ایک نگلیکشن ہے کہ ٹائم پہ اگر ٹریٹمنٹ نہیں تو اس کا پھر بقاعدہ علاج ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے تاکہ کی نارمل لائف کو رسٹور کیا جا سکے سر کانپیڑے کیا ہوتا ہے جی کانپیڑے کا لفظ ہے یہ مسنومر ہے یہ بسیکلی چونکہ کان کے نیچے لواب پیدا کرنے والا گلینڈ ہوتا ہے جسے ہم پیروٹیڈ گلینڈ کہتے ہیں تو اس کے اندر جو انفیکشن ہو جاتی ہے موسٹی جو کہ ایک وائرل ہوتی ہے اور اسے ہم وائرل وائرل پیروٹائٹس کہتے ہیں تو بسیکلی جو کہ کان کے بلکل نیچے ہوتے ہیں تو اس کو کانپیڑے کا نام دے دیا جاتا ہے یہ بسیکلی اللہ تعالی نے موں کے اندر نوبریکیشن کرتا ہے بلکہ خوشکی ختم کرنے کے لیے لواب پیدا کیا ہے جو کہ نہ صرف یہ ہے کہ ہمارے لیے اس کو ہم جو کہتے ہیں پروٹیٹ گلینڈ تو اس کی ایکیوٹ وائرل پیروٹائٹس ہوتا ہے اس میں بھی جب ہو جاتا ہے یہ چونکہ وائرل انفیکشن ہاں موسٹلی سیف لیمیٹیڈ ہوتی ہے یہ اللہ تعالی مربانی کرتا ہے امینٹی سے کرتا تو اس کو سپورٹیو ہم ٹیٹمنٹ دیتے ہیں جیسے سکینڈی بکٹیرل انفیکشن اس کے اندر نہ ہو انٹی بائٹک جوز کرتے ہیں ہائیڈریشن کرتے ہیں مساج کرتے ہیں اور انٹی انفلمیٹریز دیتے ہیں تو جس سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو جب بھی اس طرح کا مریض ہے اس کو ری شور کرنا چاہیے اس کی ٹیٹمنٹ کرنی چاہیے اور ایک اور چیز کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ لہاو والی چیزیں اگر ہم برطن اور پانی پینے والی چیزیں یوز کریں گے تو ایک سے دوسرے کی طرف جا سکتا ہے میل بچے ہوں گے ان میں اس کی وجہ سے وائرل انفیکشن ان کے جو ٹیسٹیز میں ہو سکتے تو اس کا بھی دیان رکھنا پڑ سر عام طور پر یہ جب کانپیڑے بچوں کو ہوتا ہے تو ماںیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں جی ان ماں کے لیے آپ کا کیا پیغاب جی بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جیسے عام دوسری انفیکشنز ہو جاتی ہیں بیماری ہو جاتی ہیں اسی طرح کی ایک بیماری اور یہ سیلف لیمٹنگ ہوتی ہے اور اس کو صرف آپ نے تعمل کے ساتھ اس کا علاج کرنا ہے اور مکمل شفا جابی ہو جاتی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جو سوزش ہوتی ہے وہ کچھ ٹائم لے کے جاتی ہے اس کے لیے لوگوں نے مقصد مس بنائی ہو لیکن یہ کچھ ٹائم ساتھ سے دس دن میں چلی جاتی ہے مکمل ریکاوری ہو جاتی ہے کان کے پردے کے بارے میں ہے جی کان کا پردہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے کان کا پردہ ہمیں عطا کیا ہوا ہے یہ بہت سینسٹیف پردہ ہوتا ہے اور اس کی پروٹیکشن تین طریقوں سے ہوئی ہے ایک تو یہ کان ڈیڑھ انچ دور ہوتا ہے ہمارے کان کا جو انٹرائٹس ہے جہاں سے کان ہمارا شروع ہوتا ہے تو وہاں تک اپروچ کرنا مشکل ہوتا ہے پھر تین اینگولیشنز اللہ میہ نے دی ہی ہیں کہ اگر کوئی پہنچنا بھی چاہے تو مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کے لیے جو ڈاکٹری زیادہ تر دیکھ باتے ہیں اور تیسرا اس کے اندر اللہ میہ نے لیوبریکشن رکھی ہے جو کہ اگر ایکسیسیو ہو تو ویکس کلاتی ہے وہ ویکس جو ہے پروٹیکٹیو ہوتی ہے تو ان تین چیزوں سے اللہ تعالی نے اس پردے کو بچا کے رکھا اس پردے پہ باہر سے بیرونی اگر آپ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو کہ آپ کے نا صرف کان کو اور پردے کو ڈیمج کر سکتے ہیں اور دوسرا اس کے اوپر اثر درمیانے کان سے ہو سکتا ہے اگر بار بار انفیکشن ہو تو اس پردے میں سراخ ہو سکتا ہے اور پھر سراخ کی صورت میں اگر علاج نہ ہو تو پردے کا خیال اکنا بہت ضروری ہے سر کیا شگر کے بریزوں کو کان میں خارج یا درد خطرناک ہو سکتی ہے جی بے شک یہ وہ چیز ہے جن کی امینٹی کام ہو جاتی ہے جیسے کہ ڈیابیٹکس ہوتے ہیں یا مینو کمپرومائز یا جو لوگ جن کی ٹرانسپلانٹ وغیرہ ہوا سپیشلی وہ لوگ جن کی انکنٹرول ڈائیابیٹیز ہوتی ہے ان میں خاص قسم کی بیماری کان کے اندر ہو جاتی ہے جو کہ سٹارٹ فنگس سے ہوتی ہے اور بعد میں یہ بکٹیریل انفیکشن ہو جاتی ہے اسے ہماری دوبان میں ملیگنٹ اوٹائٹس ایکسٹرنا کہتے ہیں ملیگننسی بیسیکلی کینسر کو کہتے ہیں تو یہ مس نومر ہے لیکن یہ اتنا اگریسیولی بیہیو کرتی ہے اور یہ نہ صرف سکن سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ ڈیپ بون میں چلی جاتی ہے اور وہاں پہ پرابلم کاز کرتی ہے اس لیے اسے ملیگنٹ اوٹائٹس ایکسٹرنا کہتے ہیں تو جو ڈائیابیٹک پیشنٹ ہوں جن کی انکنٹرول ڈائیابیٹیز ہیں ان کو کان کی بے شمار حفاظت کرنی چاہیے اور جو ہی اس طرح کی پرابلم ہو فوری ایک مستنج مالش سے رجوع کر کے اس کا علاج کروانا چاہیے کیونکہ دیر ہونے کی صورت میں بہت سویر کامپلیکیشنز ہوتی ہیں اور جن کو پھر بعد میں ٹریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے تو میرا یہ ہے کہ جو ڈائیابیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں اپنی شگر کا کنٹرول بہترین کرنا چاہیے اپنا پریادک معاینہ کراتے رہنا چاہیے اور کان کے پرابلم کی صورت میں انہیں سیلف ریمیڈیز کو نہیں استعمال کرنا چاہیے اور مسترے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے یہ ان کے لئے بہترین ہے سر ناک کے گدود کیا ہوتی جی ناک کے گدود مختلف قسم کے ہوتے ہیں ناک کے اندر کسی بھی قسم کے نئے قسم کے گدود کے بانجانے کو نیزل پالپ کہتے ہیں وہ بعض کاتھ سنگل ہوتے ہیں تو سولیٹری پالپ کہلاتے ہیں بعض کاتھ ملٹیپل ہوتے ہیں تو ملٹیپل پالپ کہلاتے ہیں ملٹیپل پالپ زیادہ تار ناک اور آنک کے درمیانی جگہ ایتمائٹ ہوتی ہے وہاں سے آتے ہیں ان کی مین وجہ دو ہوتی ہے ایک الرجی اور دوسرا سنیزنگ اگر الرجی بروقت پروپر کنٹرول اور کیوں نہ کی جا سکے تو اس کی وجہ سے جو جلی ناک کے اندر اور سینسز کی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف دھلکنا شروع کر دیتی ہے اور پھر وہ ایک پیڈنکولیٹڈ ماس یعنی کہ وہ ایک گدود کی صورت میں ناک کے اندر آ جاتی جسے ہم نیزل پالپ کہتے ہیں تو اس کے لیے نہ صرف یہ کہ پالپس کو رموو کرنا پڑتا ہے سرجری کی ضرورت ہوتی ہے بعد دن دن اس کو اچھی سی انٹی الرجی کے لیے اور لوکل ٹاپیکل جو سٹی رائٹ ہوتے ہیں تاکہ یہ جلیان دوبارہ نہ بنے کرنے کی ضرورت ہوتی اس کے لیے کیمرے والا آپریشن بیسٹ آپریشن ہوتا ہے جسے ہم فیس سرجری کہتے ہیں تو جڑو تک جا کے اس کو ہم رموو کر سکتے ہیں بعد میں ایسے پیشنٹ کو فالو اپ پہ رہنا چاہیے تین سے چھ ماہ بات چیک کرواتے رہنا چاہیے تاکہ وہ اس علاج کے بروقت ہونے کے بعد دوبارہ اس طرح کے پرابلم کے نہ آنے کے چانسز رہیں سر اگر اس کا فالو اپ پرابلم نہ کیا جائے تو کیا اس کے دوبارہ بننے کے چانس ہو سکتی ہے جی بالکل اس میں تین چیزیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں ایک چیز تو کس سٹیج پہ آپ نے آپریشن کیا ہے مناسب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی نیزل پولپ بنے ہو اور آپ کو اس کی انفرمیشن ہو جائے تو جلدی سرجی کی طرف رجوع کر لینا چاہیے تو اگر آپ کمپلیکیٹڈ فیز میں آئیں گے تو زیادہ چانسز ہیں پرابلم کے بڑھنے کے اور اس کی کمپلیکیشنز ہونے کے دوسرا اس کا آپریشن ہمیشہ کیمرے والے سسٹم جسے فیس کے طرح ہونا چاہیے اور تیسرا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ مسترے ڈاکٹر جو اس کام میں سپیشلائزیشن رکھتا ہو اس کے طرح یہ کام ہونا چاہیے اور چوتھی اس کے اندر میں سے یہ ہے کہ فالو اپ پہ رہنا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کے پرابلم کی صورت میں جلدی اس کو ٹھیک کیا جا سکتا دوسرا ارناک کے گدود کا علاج صرف سرجری ہی ہے یا کہ میڈکیشن سے بھی کیا جا سکتا ہے جیسے میں نے ارس کیا ہے کہ اگر بہت انیچیل فیز میں آپ کو نیزل پالپ یعنی غدود کے بارے میں شبہ ہو یا پتہ چالے اور سی ٹی سکین پر نظر آ رہے ہوں تو ان کے لیے انٹی الرجی آپ کچھ حرصہ دینے سے ریلیف ہو جاتا ہے بٹ موسٹلی یہ خوشکی ختم کرنے کے لیے لواب پیدا کیا ہے جو کہ نہ صرف یہ ہے کہ ہمارے لیے کیور نہیں کر پاتے ہیں تو کیور کے لیے ناک کے پالپ کے لیے زیادہ تر آپ کو سرجری کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے تو سر ناک کے غدود کے مریضوں کے لیے پرہیس کن چیزوں سے کرنا چاہیے جی بلکل ایسا میں نے عرض کیا ہے کہ ناک کی الرجی وہ اس کا مین کاز ہے اور اگر ناک کی الرجی کا بروقت علاج کیا جائے مناسب طریقے سے تو پالپ کی فارمیشن ہی نہیں ہوتی تو الرجی is the mainstay کاز of the nasal پالپ تو ہم نے کیا کرنا ہے اس میں یہی کرنا ہے کہ تو اگر پروپر الرجی کا کنٹرول کیا جائے پالپس کے ہونے کے امکانات مینیمم رہ جاتے ہیں تو سر جب ناک کی سرجری کرتے ہیں تو کیا وہ کٹ شٹر یا چھوڑا کوئی نشان جی یہ بہت خوبصورت سوال ہے بلکل نہیں یہ جو سارا پروسس ہے یہ ناک کے اندر سے پر ناوسٹل ہم جاتے ہیں کیمرہ سسٹم کے ذریعے ہم جاتے ہیں اور چھوٹے انسٹرومنٹ کے ساتھ ہیں کسی قسم کا کوئی کٹ جو باہر ویزیبل ہو سکین پہ یا ناوسٹل پہ وہ نہیں ہوتا یہ کیمرے کے ساتھ آپریشن ہوتا اور اس کا کوئی نشان ہاں آپ کیمرے کے ساتھ اندر دیکھ سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں لیکن کٹ کسی قسم کا سکین پہ نہیں ہوتا نیزل پالپ کن بریزوں کو ناک میں سپریگ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے جی ناک کے سپریگ بیسیکلی مختلف قسموں کے ہوتے ہیں کچھ سپریگ ہوتے ہیں کچھ سپریگ جو ہیں وہ سپریگ ہوتے ہیں مختلف اور کچھ ہنٹی الرجی سپریگ ہوتے ہیں تو ایکارڈنٹو نیڈ یہ یوز کیا جاتے ہیں یہ کوئی یونیورسل نہیں ہے چیز جو پرابلم اس کے ایکارڈنگلی ہم دیتے ہیں ہاں الرجی والے پیشنٹس میں اور پالیو والے پیشنٹس میں سپریگ ہوتے ہیں جو ایک سے دو پاف ڈیلی ہیں وہ ہم زیادہ عرصے کے لئے چھ ماہ سے سال یوز کر سکتے ہیں وہ سپریگ جو کے ناک کے اندر شرنگ کرتے ہیں وہ ہم چار سے چھ ہفتوں سے زیادہ ورنہ ان کا سائیڈ افیکٹ یا بیڈ افیکٹ جو ہوتا ہے ریباؤنٹ فینومنا وہ آ جاتا ہے دیئر نوٹ کازن جیسے زائنوسین اور اس طرح کے سپریگ جو لوگ یوز کرتے ہیں وہ پھر ان کے عادی ہو جاتے ہیں تو ان کا وائٹ کرنا چاہیے جوڈیشیس جوز آف دو سپریگ آف سو انڈیکیٹڈ آواز کا بیٹھ جانا جس کی کیا وجہت اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے بڑی نعمر سے نوازا ہے وہ اسی لئے ہمیں ہیوانے ناتق کہتے ہیں کہ ہم پرنوز کرتے ہیں سپیچ کرتے ہیں کمینیکیٹ کرتے ہیں تو یہ جو وصف ہے وہ کس طرح سے ممکن ہوتا ہے کہ ہماری چیسٹ ریک پریشر پروڈیوز کرتے ہیں اور ہمارا وائس باگ جسے لیرنکس کہتے ہیں وہ آواز کو پروڈیوز کرتے ہیں اور پھر ہماری آرٹیکولیشن زبان جبڑا اور چیزیں اس کو آرٹیکولیٹ کر کے آگے پہنچاتی ہیں تو جو مین فنکشن ہوتا ہے اس میں وہ واکل کارڈز ہوتے ہیں جو کہ دو ہوتے ہیں دو عدد ہوتے ہیں جو آپس میں وائبریٹ کرتے ہیں تو یہ وائبریشن بعد میں سپیچ کی صورت میں آتی ہے تو جو لوگ اس کا اس میں ملٹیپل مسائل ہو سکتے ہیں کچھ تو سپیچ ریلیٹڈ ہیں کچھ انفیکشن ریلیٹڈ ہیں کچھ ٹراما ریلیٹڈ ہیں اور کچھ سائیڈ ایفیکٹس کے طور پہ ہوتے ہیں تو جو انفیکشن ریلیٹڈ ہیں اس کو ہم ایکیوٹ لیرنجائٹس کہتے ہیں جو کہ انفیکشن کے طور پہ یا کیرے کی صورت میں آواز کے بدل جائیں اس میں وائس ٹیسٹ اور پرپر سٹیم اور ریمیڈیز جو ٹیٹمنٹ انٹی بارٹیکل انٹی انفیلومیٹری سے سیٹل ہو جاتے ہیں کچھ صورتوں میں یہ میدے کی تضابیت سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے تب میدے کی تضابیت کے علاج بھی کرنا پڑتا ہے اگر اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کہ وائس آور یوز یا میس یوز یا اب یوز کرتے ہیں جیسے کہ سم کاری سم ٹیچرز ہاکرز اور سنگرز ان کے اندر جو ایک بیماری جیسے ہم سنگر نوٹس یا ووکل نڈیوز کہتے ہیں وہ بن جاتے ہیں اور ان میں بھی اگر ارلی فیس پہ اگر سپیچ تریپی کی جائے اور وائس ٹریس دیا جائے جب وہ بن جاتے ہیں اور ان کی کارنیفکیشن جب وہ پکے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی سرجی کی جاتی ہے جو کہ مایکرو لینجل سرجی کہلاتی ہے یا بعض اوقات اس کے لیے لیزر اور کابلیشن جوز کیا جاتا ہے جس سے پھر اس کی آواز رسٹور کی جا سکتی ہے لیکن ان تمام صورتوں میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ وائس ٹریسٹ ہے جب بھی آواز خراب ہو تو کچھ عرصہ رہش کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے سر کچھ مریضوں کا بار بار گلہ خراب ہو جاتا ہے بڑا سینسٹیو ہوتا ہے تو اس کی ان کے گلے کے سینسٹیو ہونے کی کیا وجہ ہوتی ہے اور وہ کیسے اپنے گلے کو بلکل ٹھیک رکھ سکتے ہیں اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہم سینسٹیو تھروڑ کہتے ہیں کہ چھوٹا موٹا جو ہے کیرے کا بننا یا گلے میں خالش کا ہونا یا گلے میں درد کا ہونا یہ چیزیں جو ہیں یہ فرنجائٹس کہلاتی ہیں جو کہ بعض کاتھ وائرل ہوتا ہے بعض کاتھ الرجیک ہوتا ہے بعض کاتھ انفیکٹیو ہوتا ہے اور وہ جو لے لوکل ریمیڈیز گارگلز سیلائن گارگلز اور تھوڑی بہت میڈیکیشن سے سیٹل ہو جاتا ہے اس کی ایک جو چیز ہوتی جسے ہم ٹانسلائٹس کہتے ہیں اگر یہ ٹانسلائٹس دیٹ مین کہ گلے کا خراب ہو جانا شدید بخار کے ساتھ اور کھانے پینے میں نکلنے میں دکت ہونے اس کو ٹانسلائٹس کہتے ہیں اگر یہ ریکرینٹ اٹیکس یعنی ایک سے زیادہ اٹیکس ہو رہے ہوں تو اس صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتے چاہیے اور وہ کچھ کیسز کے اندر پھر اگر یہ چیزیں ٹانسلائٹس سیٹل نہ ہو رہا جو کہ ریکرینٹ فیز میں چلا گیا ہو تو سرجی بھی باز کت کرنی پڑتی ہے بچوں میں یہ تھوڑا سا مختلف ہے بچوں میں بار بار انفیکشن کے علاوہ جو سائز ہے ٹانسلز کا وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر بچوں کے ٹانسل کا سائٹ جو ان کے اوریجنل سائز سے ڈبل سے زیادہ ہو اور ناک کے پیچھے غدود بھی ہو جنہیں ہم ایڈی نیٹس کہتے ہیں تو بعض کار افستیکٹف سیمٹن جسے ہم افستیکٹف سلیپ اپنیا کہتے ہیں ان چیلڈن اس میں بھی ٹانسلز اور ناک کے پیچھے غدود کو نکالنا پڑتا ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتا دوں یہ ٹانسلز کے علاوہ یہ غدود اور بھی ہوتے ہیں جو کہ ناک کے پیچھے ہوتے ہیں جہاں ہمارا ناک ختم ہوتا ہے اور تعلق کے اوپر جہاں بھی ہمارا کواہ لٹک ہے اس کے پیچھے ہم ایڈی نیٹس کہتے ہیں یہ بہت زیادہ کومن ہے ہمارے یہاں کے ایج گروہ جو بچوں کا ہے دو سے لے کے چھ سال کے بچے ہیں ان میں بہت زیادہ کومن ہے اور ایڈی نیٹس کی وجہ سے ملٹیپل پرابلنز آتی ہیں ایڈی نیٹس نہ صرف یہ کہ ناک سے سانس لینے میں ممکن نہیں ہونے دیتے بلکہ تو اس میں جو پیرنٹس ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ناک باندھو جائے گا بچے کا بچہ مو خوشکی ختم کرنے کے لئے لواب پیدا کیا ہے جو کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے لئے بھی جسے سلیپ اپنیا کہتے ہیں ایسے کر کے بچہ اٹھ جائے گا دوبارہ سو جائے گا تو ایسے بچے میں خوشک خانسی کا آنا ان عوامل کا انہیں اور اس کا جو ہے ایکسے پہ ہمیں پتا چل رہتا ہے ناک کے پیچھے قدود اور اس کی وجہ سے نہ صرف یہ ہے کہ سانس میں رکاوٹ ہوتی ہے کھانے میں رکاوٹ ہوتی ہے بلکہ یہ جو ہمارا فیس کا سٹیکچر ہے میڈ فیس ہم کہتے ہیں اس جگہ کی جو خوبصورتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی میکزلی سائنس یا چیک سائنس سے ہے تو اس کی ڈویلپمنٹ بھی تب ہوتی جب ناک سے سانس لیتے ہیں اگر بچے ناک سے سانس نہیں لے پائیں گے تو یہ جگہ گلو نہیں کرے گی اور یہاں پہ ہلکے پڑ جائیں گے یہ جگہ فلیٹ ہو جائے گی جو ناک اور اس کے دنمیان گروو ہے نیزو لیبیل گروو وہ فیڈ آوے ہو جائے گی اور کاربن ڈیکسیڈ لیول برین میں بڑھ جائے گا جس کا برین ہارٹ پہ ایفیکٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اس میں بازقات ہمیں سرجی کے طرف رجوع کرنا پڑتا ہے تاکہ بچے کی نیزل بریدنگ اور تھروٹ کا جو ہے فری کیا جا سکے تاکہ بچہ صحیح طریقے سے فیش بھی گرو کرے اور اس کی بریدنگ بھی رسٹور ہو سکے اور اس کے اپنی اٹیک بھی ختم ہو جائے بڑے بھی بازقات خراتے لیتے ہیں اس کی کیا وجہ بچوں میں خوش کی ختم کرنے کے لیے لواب پیدا کیا ہے جو کہ نہ صرف یہ ہے کہ ہمارے لیے ملٹیپل ریزن ہو سکتے ہیں جو میجوریٹی آو ٹائم بڑھوں میں ہونے کی وجہ جو ہوتا ان کا مٹاپہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے مٹاپے کی وجہ سے ان کا جو تعلو ہے اس کے اندر فیٹ ڈپوزٹ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے رات کے وقت ان کو ہوتا ہے دوسری وجوہات جو ہوتی ہیں ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا پان ٹانسلز کا بڑھوں میں بھی بڑا ہو جانا اور کیرے کا بننا جس کی وجہ سے ان کا رات کے وقت ناک بلاک ہوگا جب ناک بند ہوگا تو وہ پھر مو سے سانس لیں گے اور وہ پھر خراتے کی صورت میں آ جائے گی